ہلو دوستو میں ہوں سنیتہ کھٹوانی سواگت ہے آپ سبی کا کھٹوانی اس کچن میں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ویچی ٹیپر پلاو کی ریسپی جو ویسے تو بہت سیمپل ہے بر اکسا چھوٹی چھوٹے مسٹیک سے یہ پلاو لوگوں کا گھڑ بڑ ہو جاتا ہے تو دیکھیں کہ ایسے ایک ایک دانہ اس کا کھلا کھلا سا ہوا بلکل کہیں سے بھی آپ کو چامل جو ہیں چپکے ہوئے یا تھک محسوس نہیں ہوں گے اور دوسری خاصیت اس پلاو کی یہ ہے کہ اس میں ساری سبجیوں کا کھلا جو ہے برقرار ہے اکسا جو پلاو میں سبجیاں ہم یوز کرتے ہیں اس کا کھلا جو ہے وہ تھوڑا سے ڈاک سائٹ پہ چلے جاتا ہے تو دیکھیں سفید سے چاول اور گرین گرین متر اور گازر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپ اپ لیا ایک کب باسمتی چاول ان چاولوں کو ہم اچھے سے پانی سے دھو لیں گے لگ بک دین سے چار بار اور پھر دھونے کے بعد پانی میں بھگا کے لگ بک 20 سے 25 منٹ تک اسے سائٹ کر کے رکھ لیں گے اب میں نے یہاں پہ ایک پین پہ ایک بڑا چمس تیل لیا جیسے ہمارا تیل گرم ہوتا ہے میں اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالوں گی میں یہاں پہ زیادہ مسالے نہیں یوز کر رہی ہوں ایک چھوٹا تکڑا دالچینی کا لگ بک 6 سے 8 کالی مجھ اور آدھا چھوٹا چمس جیرہ ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک پیاج جو کہ میں نے سلائس کاٹ کے رکھے ہیں ان پیاج کو ہم ہلکا سب بھون لیں گے ہمیں پیاج کو بلکل گلابی یا لال نہیں کھانا ہے بس اس کا کچھا پن چلا جائے اور یہ تھوڑے سے ٹرانسولینٹ ہو جائے تب تک ہمیں اسے لگ بک 1 سے 10 منٹ تک بھوننا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک خریب میچ آپ چاہے تو دو یا تین ڈال سکتے ہیں اور ایک کچھوں میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی ایک میدیم سائز کا گاجر جو کہ میں نے چھوٹے سلائس کاٹ کے رکھے ہیں گاجر کو بھی میں لگ بک یہاں پر 30 سکند کے لئے اچھے سے فرائے کر لوں گی اب میں ڈالا ہے ایک میڈیم سائز کا آلو جو کہ میں نے چھوٹے پیسے اس میں کاٹ کے رکھا ان سبھی سبجیوں کو ہمیں زیادہ بلکل فرائے نہیں کرنا اب میں ڈالا ہے بینز 6 سے 8 بینز اس میں کوڑا ہے سبجیوں کو زیادہ بھونے سے کیا دیا ہے ان کا کلر جوتا ہے ڈاک ہو جاتا ہے تو ہمیں لگ بک دو سے ڈھائی منٹ تک ان سبجیوں کو بھون لینا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک لگ بک دو ٹی سپول اب میں اس میں ڈالوں گی لگ بک آدھا چھوڑا چمچ کالی مچ کالی مچ کالی مچ آپشنل ہے اور آدھا چھوڑا چمچ گرم مسالہ گرم مسالے سے اس پلاؤں میں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے بک ہمیں زیادہ مسالے بلکل نہیں ڈال لے ہیں اس سے کلر بھلا کر وہ چینج ہو جاتا ہے اب لاس میں میں نے یہاں پہ ڈال لیا ہے مٹر میں نے یہاں پہ فریش مٹر لیے اگر آپ کے پاس فریش مٹر آویلیبل نہیں ہے تو آپ فروزن مٹر کا استعمال کریے اب ان سبھی سبجیوں کو اچھے سے بھونے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پانی جس کپ سے میں نے یہاں پہ چاول لیا اسی کپ سے میں یہاں پہ دو کپ پانی ڈال رہی ہوں اب اس پانی میں جیس ہی اچھے سے اُبال آنے لگے ہم اس میں چاول ڈالیں گے جو کہ ہم نے پانی میں سوک کر کے رکھے تھے اب اس اسٹیج میں ہم چاولوں کو زیادہ مکس نہیں کریں گے اور جب تک چاولوں کا پانی پورے طریقے سے سوک نہیں جاتا ہم اس میں ڈھکن بلکل نہیں لگائیں گے تو دیکھئے پانی میں اُبال آنے لگ گیا ہے اب ہم اسے ایک بار بس ہلکا سا مکس کر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے نا جو باسپنتی دانیں ہم نے یوز کی ہیں چامل کے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ باسپنتی کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ آدھی کٹ ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں یہاں پہ چاملوں کو بلکل ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے بس فل فلیم پہ آپ اسے اس کا پانی سوکنے تک اسے پکائیے جیسے ہی اس کا پانی اچھے سے سوک جائے گا ہم اسے ڈھکن لگا کے سلو فلیم پہ اچھے سے پکنے دیں گے چاوال میں اکسا جو ہوتا ہے ہم پلاو بناتے ہیں جو اس کا فلیم کا ہی گڑ بڑ ہونے کی وجہ سے پلاو جو ہے نرم یا تھک ہو جاتا ہے ایک تو اگر آپ چاوال کو اگر بھگا کے نہیں رکھ رہے ہیں تو وہاں پہ پانی کا ریشو گڑ بڑ ہوتا ہے اب دیکھیں پانی سوک چکا ہے تو ہمیں پہ ڈھکن لگا کے سلو فلیم پہ رکھ دیا ہے میں نے بس ایک بار اسے ہلکا سا مکس دیر ہوئی بیچ میں اب اسے ڈھک کے سلو فلیم پہ لگ بگ دو سے ڈھائی منٹ تک پکائیں گے اب اسے میں اگر چیک کروں گی کہ اس کے چاوال کے جو دانے ہیں وہ پکے ہیں کہ نہیں دیکھیں کتے کھلے کھلے سے چاوال بنے ہیں ہمارے تو دیکھیں یہاں پہ جو نا ہلکا سا کچھا ہے دانہ تو میں اگر اسے جو ہے نا تھوڑی دیکھ سلو فلیم پہ ٹھک کے پکاؤں گی لبک دو منٹ کے بعد اگر میں جب چیک کر رہی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ میرے دانے چاوال کے اچھے سے پک چکے ہیں تو اب جو ہے نا گیس کا فلیم ہم بند کر دیں گے اور گیس کا فلیم بند کر دیا دیکھیں جو ہمارے پلاو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی پیاری کشپو آ رہی ہے تو دوستو تیار ہے ہمارا ویجیٹیبل پلاو تو فرینس دیکھیں کتے کھلے کھلے دانے بنے ہیں چاوال کے بلکل کہیں سے بھی یہ پلاو چھپکا اور ایسا تھک سا نہیں بنا ہے تو بنائیے یہ میرے ریسپی اور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے اس کا ایک ایک دانہ کھلا کھلا سا ہوا ہے دیکھیں پلیٹنگ کرتے ہیں ہم تو پلیٹ میں ہم ڈال رہے ہیں پلاو دیکھیں کہیں سے بھی آپ کو یہ پلاو لگ رہا ہے کہ کہیں سے ٹھیک ہے یا چھپکے ہوئے ہیں چاوال بلکل بھی نہیں اگر آپ اس پروسیس سے بنائیں گے تو آپ کا پلاو بہت ہی اچھا بنے گا اس پروسیس میں دھیان رکھیں کہ میں نے بلکل بھی کہیں پہ مسائلے یوز نہیں کیے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی کھلی یہ پلاو بن جاتا ہے بس چھوٹی بوٹی چیزوں کا دھیان رکھیں کہ چاوال اچھے سے دھوکے پہلے 20-25 منٹ بھکا دیجئے سبجیوں کو زیادہ سوٹے نہ کریں تاکہ سبجیوں کا کلر جو ہے مینٹین رہے تو فرنس کیسے لگی آپ کو یہ میری ریسیپی ٹرائے کیجئے گا ضرور اور اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تکیو